اٹک نیوز نیٹ وارک، ویبرز، آن ہمارسات، علاقہ چچ کی ایسی ہر دل عزیز شخصیت جعوید اور خوبہ موجود ہے جس کو پورے چچ میں ایک انتائی محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ ہر محفل کی جان ہوتے ہیں آج ہم پہلی بار ان سے انٹریو کریں گے اور یہ آپ کو گانے بھی سنائیں گے اور ہم ان کے دل کی باتیں بھی سنیں گے ان سے یہ ہر رونک میں جو ہر تقریب ہوتی ہے اس میں کیسے اس میں جان ڈال دیتے ہیں تو میں بات شروع کروں گا بلا تاخیر جو ایسا بہت شکریہ جی آج آپ نے ہمارے جو فورم اس پر آیا اور آپ ہر جو تقریب ہوتی ہے آپ اس میں بڑی جان ڈال دیتے ہیں آپ اتنی اس عمر میں لوگوں کو ہن ساتھتے ہیں محبتیں پر گھڑتے ہیں تو ایسا آج اس طرح سے کچھ کہنا جائے گے ساتھ کہ جو لوگ ہیں یہ میں سب کی اوپر آشک ہوں ان کی محبت کی وجہ سے میں آر جگہ پر شکر کرتا ہوں کیونکہ پوری دنیا میں میرے جانے والے بہت ہیں موجود ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بیجے اور ہم لوگ خوش ہوں کیونکہ میں آر ایک کلموں پڑھنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام سے آتے ہیں پریشانی میں آتے ہیں میرا کوئی مایا کوئی کوالی کوئی نار کوئی غزل سنتے ہیں تو پھر مسکراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں رات کو دو دو بجے ایک ایک بجے چار چار بجے مجھے پون آتے ہیں میرے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں مجھے خرچہ بھی پیٹتے ہیں اور میں پھر ان کو دعائیں بھی دیتے رہتا ہوں وہ میرے کو دیتے رہتے ہیں یہی میری پوشی کے پاس اچھا جعویت صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا نام جو جعویت کے ساتھ ببو لگا دیا گیا ایسا کیوں ہوں کہ آپ مائنڈ نہیں کرتے کہ ببو جب لوگ آپ کو کہتے ہیں میرا نام زیادہ تر لوگ جو ہے تو مجھے آج ہی جعویت خان بولتے ہیں اور جعویت خان بھی بولتے ہیں جو بہت تکلف سے پیار سے بچے جو ہیں چھوٹے جس کو بالکل معلوم نہیں ہوتا ہے نا تو اس کو بتانے کے لیے بولتے ہیں کہ جعویت خان بھو 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 تو میں اس لیے پریشان نہیں ہوتا ہوں کہ میرے کو بہت کم لوگ بولتے ہیں وہ جو بہت پرانے دوست تھے یا چھوٹے چھوٹے بچہ رائے کو جس کو معلوم نہیں ہے جس کو معلوم ہوتے تو وہ مجھے ماشاءاللہ آج ہی جعویت صحیح ایسا جانل صاحب آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے آپ نے اس کو آگے فارورٹ کر دیا پوری چھوٹے میں تو لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں جب ان کی خوشی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں میں تو رات دن چھوٹے کو دعائیں دیتا ہوں میں سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے وجہ یہ ہے کہ چھٹ کے اندر ہارت گاؤں کے اندر میرے دوست ہیں چاہے کسی پارٹی سے تعلق ہے ان کا چاہے ان کا کسی عقیدے سے تعلق ہے میں ان کو پسند کرتا ہوں میرے لیے اتنا بھی فرق نہیں ہوتا ہے ان میں ہم میں کہتا ہوں کہ اللہ چھٹ والوں کو دنیا آفرورٹ بناو اس بات پوری دنیا میں آپ کو لائی دیکھا جا رہا ہے چھٹ کے لوگ جو دیارے غیر میں مدود ہیں پوری دنیا کے ممارک میں تو کیا سنانا چاہیں گے آج ان کے لیے ایک نیچر فتح علی کا بہت پہلا شہر ہے کہ وہ ہم میں اب نہیں ہیں کہ پوری دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور پوری دنیا نے اس کو مانا ہے کمپیٹر اس کے آگے پھیل ہو گئے تھے آج میں اس کا ایک شہر سناتا ہوں اس کے بعد ایک پھر اپنی بنائی ہوئی ذاتی ایک چیلہ آپ لوگوں کے لیے اور پوری دنیا ہمیں جدر کہ آج اسی بار پھر نہیں ہوگی اور ایسی ملاقات پھر نہیں ہوگی ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے ایسی برسات پھر نہیں ہوگی ایک نظر مڑ کے دیکھ لے آجی لکمان ایسی خیرات پھر نہیں ہوگی بہت بڑا شہر ہے کہ برسوں پھرے بکھاتے رہے دوسروں سے ہم اور اپنی سمجھ میں آئے بڑی مشکلوں سے ہم زہور دست بہت زہور دست کلیپنگ ہونے چاہیے جی ان کے لیے یہ زمانہ ہمیں پھر سے پاگل بنانا چاہتا ہے یہ زمانہ ہمیں پھر سے پاگل بنانا چاہتا ہے اور یہ دل تو پھر مسکرانا چاہتا ہے اے لکمان اے لکمان آجی یہ توبہ باب کی پھر نہ ٹوٹ جائے اے آجی لکمان باب کی یہ توبہ پھر سے نہ ٹوٹ جائے کیونکہ وہ ہمیں نظر سے پلانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں نظر سے پلانا چاہتا ہے یہ زمانہ ہمیں پھر سے پاگل بنانا چاہتا ہے کوئی کوئی تو بات ہے کہ اب تک زندہ ہے ہم کوئی تو بات ہے کہ اب تک زندہ ہے ہم یہ زمانہ ہمیں پھر سے مٹانا چاہتا ہے یہ زمانہ ہمیں پھر سے مٹانا چاہتا یہ میری اپنی ذاتی بڑھائی ہیں چیزیں اے میں ایک عام جب بندے نموچ سون کے آگے بیان کر دیتی بہت زمان ہے بہت زمان ہے بہت زمان ہے اچھا اب یہ تقریب جاری رہے گی میں یہاں پہ موجود نوجوان جو ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جعوید اور بوبو جیسے لوگ جو محفلوں کی جان ہوتے ہیں لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں وہ نوجوان ان کے حوالے سے کیا کمٹس کرتے ہیں تو میرے ساتھ یہاں پہ موجود ایک نوجوان موجود ہیں جی زبیرخن آپ کیا کمٹس کرنا چاہو گے ماشاءاللہ جعوید بوبو جو ہے تو ہمارے علاقے کی اور میں سمجھتا ہوں پورے ہمارے چچ کی ایک جان ہے اور شان آن ہے تو انہوں نے جس طرح اپنا فن اور اپنا جو ہے تو ایک ایسا نام اپنا نکالا ہے اور اس علاقے میں تو جس طرح کمینٹری میں بھی ہو گیا اسی طرح اس کے جتنی بھی تقریبات ہو گئیں بہت سی اتنی کسیدیاں بھی ہیں ماہ یہ جس حالے سے جو باہر لوگ رہتے ہیں ان کے پاس بھی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان جو بغیر جو جس وقت سے انہوں نے اپنا وہ کریئر شروع کیا ہے جوانی میں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں اتنا سوشل میڈیا اور یہ چیز جو یہ تو اتنا عام نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ جو انہوں نے پہلے وی سی آر کی کیسٹیں ہوتی ہوں گی میرا خیال ہے اور اس کے علاوہ پھر سی ڈیاں ہوں گی تو اس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے پروگرام ہیں تو کافی کئی سالوں سے یہ فن کا مدارہ کر رہے ہیں اور بہت اچھا فن ہے ماشاءاللہ انگی بہت زبردست جی میں تمام ویورز جو اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے میسیجنز بھی ہمیں آ رہے ہیں میں تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں والیکم السلام اور یہ تقریب جاری ہے ہمارے ساتھ یوکیس یوکیس سے ڈائنٹی ٹو نیوز کے کاؤسپارننڈ ایم سلیم صابری موجود ہیں سلیم صابری اس وقت آپ ایک تقریب میں موجود ہیں بے سمیں تو تقریب جو تھی اس میں جعوید اور بوبو کہ فن کو ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں تو کیا کمٹس کرنا چاہیں گے آپ بہت شکریہ نواز صاحب جعوید خان سے میرا بہت پرانا تحلق ہے یہ کرکٹ کے میچوں میں آتے تھے وے بیک نائنٹیز کی بعد ہے پچی سال پرانی تو پھر ہم بھی دیارہ غیر میں چلے گئے لیکن جب سے سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے ان کی جو بھی مائیے جو بھی ٹپے جو بھی ویڈیو داتی ہیں ہم دیارہ غیر میں وہ سنتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم یہاں پر اپنے علاقے میں موجود ہیں تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ چھچ کی کمینٹری کو دیارہ غیر میں بھی محضوظ کرتے ہیں اللہ ان کو سہت دے اور اس طرح خوشیوں کے یہ کافلے چلتے رہیں یہاں میں میں تمام دوستوں کا حاجی لکمان اپنا وزیر زبیر جتنے بھی ہماری خدمت کی ہم تمام کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں بہت زبردست یہ تسلیم صابری جو اپنے خیالات ہمارے سے شیئر کر رہے تھے جی جوید اور ببو ابھی مزید کیا سنانے چاہیں گے ابھی ہم تمہیں پیاری سی چیز سناتے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا حوالہ دینا چاہتے ہیں کہ آج جو پروگرام ہوا ہے یہ سبحان آجی اور لکمان آجی کے ڈیرے کے اوپر گاؤں ویسا کے اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے اور یہ عثمان آجی کے محروم کے بیٹے ہیں یہ ہمارے بھی پتیجے ہیں اور اس بچے نے آج ایک چھوٹی سی دعوت اندر رکھی دوستوں کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ سلیم صاحب جو استاز بھی ہے اور استاز بھی اور یہ ہمارا بچہ اجمل ماشاءاللہ یہ بھی آئے ہوئے ہیں اور نواز صاحب تو کسی طرف کے متاج نہیں کہ پورے چچ میں اس کا نام تو میرے اصحاب کتاب میں ماشاءاللہ عالم دین بھی اس کو نمبر ون قرار دے رہے ہیں بیڈیا میں تو یہ تو بڑی محنت سے کام کرتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی اردو کی رفی صاحب کی غدل اس کو میں نے الٹک کیا ہے اس کو دھوک کلیہ آپ کو پیش کرتا ہوں سنائے پہلے بھی یہ نیٹ کیو پر گئی ہوئی ہے سب سے پہلے ایک پنجابی کا مائی ہے کہ بہت دنیا میں پنجابی بھی سننے ہمارے بائی کلمہ پڑھنے ہمارے بچوں سمیت جو بھی ہیں اللہ آباد رکھے اور سب موسیقی موسیقی تے جو پہن جیئے اے زنگی تا نہیں مایا جو پہن جیئے اے زنگی تا نہیں مایا جو ملا جو ملا ہم کو اسے گزارا نہ ہوا جو تھا ہمارا وہ امارا نہ ہوا جو ملا ہم کو اسے گزارا نہ ہوا جو تھا ہمارا وہ امارا نہ ہوا وہ تقلفو میری طرف ہو جاتے وہ تقلفو میری طرف ہو جاتے ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا جو تھا ہمارا وہ امارا نہ ہوا پشتوں میں کچھ سلاھا دیں پشتوں کے لوگ بھی آپ کو وہ ویورز جو کہتے ہیں کچھ پشتوں میں کچھ گن گناہ دیں زبیر خان عزیر خان یہ سب پختونیں پشتوں بھی ہماری پہچان ہیں تو پشتوں میں بھی کہتے ہیں تیر گے رات مو باسا ماں خو تشکتل دی تیر گے رات مو باسا ماں خو تشکتل دی تیر گے رات مو باسا ماں خو تشکتل دی آگرہ زمین جا دا ڈیشن میں جان ہو ماں f سوینو خو ڈی ڈ ڈ ڈ ہاں جی 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 او گدیاں د دھوم آیا گدیاں د دھوم آیا تے کیڑی کیڑی کا سمچاوا آدھی لاکمان سب کچھ میرا توم آیا آنا کولے وچ دھائی مایا کولے وچ دھائی مایا ان دی سبہر مافی دے دے وقت لڑسائیں نہیں مایا رتہ داند دڑائی وینے ہو تے ساج کل نہیں پچھنے ہو دن کی کرو لگائی وینے ہو میں تھے تے سبحان ملتانے آدھے پوتھ میں چھو باب دیوے چانے میرے آوے مایا ایتا مکل بزار آیا سامنے پوتھ کرو اکھ کرن دیدار آیا ملتانے پوتھ ملتانے پوتھ کرو ملتانے پوتھ کرو پتل بنائیں سونہ بڑے سامنے ہون تو آدھے اس خدمت اس ساڑا ماسٹر صاحب بہت پیارا لندن پیالا پاک کے ساں بڑی شورت دیتی ہے کہ اس آوا سے چھاچ نے نائز لندن پی پیدا کیتا کہ اس محبود آج کھیک کے سارا ہاتھیں کٹھا کیتا ہے یہ دعوت اصلی اس نہیں آئی یہ اس وجہ تو اسا بھی روٹی کھا دی ہے تو ہون تو سان تو چار مائے دی اس آدھے پیان تو سان سران دی بڑے عرصے تو بعد ملا اس آدھے پیچار کی تاں بڑے عرصے پیدے تو سان سران دیتی ہے اس دن بھی بندے ناراض بھی آنکہ تو آنکہ تو آنکہ کرتا ہے میں آنکہ پیر فقیری لوگ آنکہ مہت داتا صاحب نے ہوتے بھی لگ رہا تے روٹی ہے کادیار بر امام تے بھی کادیار اس آنکہ چھڑو تو سی بات آسان سے دعا کرو اس ہی تو سان سے کرتا ہے اے تو آنکہ سامنے ماشر صاحب پیارے جے دوچار ماہ یہ بہت سی لوگاں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہنکہ کرنے اس زندگی نوں جڑی آر دے قابل رہی نہیں نہ پیار دی سولی چڑ سکتی او دے پیار دے قابل رہی نہیں کوئی نلکے بوڑھو گئے کوئی نلکے بوڑھو گئے نکہ نکہ دیاں چڑیا رنگ سجنا دے ہو رو گئے نکہ نکہ دیاں چڑیا رنگ سجنا دے ہو رو گئے کوئی لمی میں ترے کوئے کوئی لمی میں ترے کوئے کوئی لمی میں ترے کوئے کتوں میں تبی دانا میرا سوڑا لے خووے کوہی چٹیاں میں تود گایاں لوگوں سے ڈھولوے کھو اسا پول کے تنہی لائیاں لوگوں سے ڈھولوے کھو اسا پول کے تنہی لائیاں رہو میں دو کانوں رہو میں دو کانوں نکا جیاں وڈاوے کتا کے جو دے ماں لو کانوں کوہی چٹیاں وڈاوے کتا کے جو دے ماں لو کانوں کوہی کرکڑ کھے لووے کوہی کرکڑ کھے لووے سڑنال نہیں بولدہ انشاءاللہ تس میچ بھی لووے سڑنال نہیں بولدہ چلا دس میچ بھی لووے لکڑی تمہیں زووے لکڑی تمہیں زووے تے سوڑے لٹلینے ماتر جی بنہ جتنا بھی تے لووے تیرے ملنے دی آس ہووے تیرے ملنے دی آس ہووے سڑنال ہون بولدہ ہے انشاءاللہ دس میچ پاس ہووے سڑنال ہون بولدہ ہے انشاءاللہ دس میچ پاس ہووے ہو کوئی تاگے وٹ چھوڑے تیوے کی کلیتاں تیریاں ازا کھیڑے ساٹ چھوڑے جی ویورز بہت حجی تقریب میری آخر میں اللہ نے بجلے سے دعا ہے ان سے جیسے بزرگوں کو جو محفلوں کی جان ہوتے ہیں دوسروں کے چہروں پہ اداس چہروں پہ مسکراتے بکھرتے ہیں ان کو سلامت رکھیں مجھے اندازے کے پاس